بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائیو ناظرین جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ آپ کے پاس جو اہم خبریں میں ابھی دینے جا رہا ہوں اور اس کے بعد کی خبریں بھی آپ کے پساتی رہے بلاول زرداری بھٹو امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں یہ ذاتی دورہ ہے ان کا پہلی خبر اس پر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے دوسرا دورہ شہباز شریف صاحب کا سعودی عرب کا اور اس دورے میں بڑی انٹریسٹنگ کچھ ڈیویلپمنٹ سے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تیسری جو پاکستان کے مقتدر حلقوں کے سب سے بڑے آپ کو پتہ ہے سربراہ ہیں ان کے صاحبزادے کو امریکہ میں ایک بہت بڑی کمپنی مکینزی اس میں وہاں پر وہ انٹرنشپ ابھی ختم ہوئی اور ساتھی اتنی بڑی منیجیریل لیول کی جاب بیس ہزار ڈالر مہانہ پر وہاں جاب بھی مل گی تو یہ سارے معاملات کیا ہیں ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارا ایمان ہے اللہ انا الحق ہے کسی کا اس شخص کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک اس کا جو باطن ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے تو ان تمام لوگوں کی یہ سازش ہے آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں جتنی بھی سازشیں ہوئیں وہ وقت کے بعد آشکار ہوئیں یہ پہلی سازش ہے جو ابھی اپنے اختتام کی طرف نہیں گئی اور اس کے ابھی پورے منصوبے پر عمل درامت نہیں کپلیٹ ہوا اور اس کو اللہ نے ہمارے سامنے آشکار کروایا جس طرح عمران خان ایک ایک کر کے بات کرتا جا رہا تھا وہ ایک ایک بات اب مکمل پوری ہوتی نظر آ رہی ہے سارے کچھ ایسے سوالات جن کے جوابات نہیں ملے تھے کہ یہ کیوں کیا جا رہا تھا اب وہ سارے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ سامنے آتے جا رہے ہیں بلاول زرداری اپنے نجی دورے پر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں اور یاد رکھیں یہ دورہ انہوں نے کس طرح کیا پہلے یہ لندن میں میاں نواز شیف صاحب سے ملے اور اس سے بھی پہلے جب انہوں نے یہاں پر باقی تمام ان کی کابینہ کے لوگوں نے حلف اٹھا لیے بلاول زرداری نے حلف نہیں اٹھایا انہوں نے کہا میں ابھی ذاتی وجوہات کی بنا پر حلف نہیں اٹھا رہا وہ اصل میں ذاتی وجوہات کیا تھی وہ ذاتی وجوہات یہی تھی جس کی وجہ سے ابھی امریکہ جا رہے ہیں وہ ذاتی وجوہات ان کی اقتدار میں لمبے عرصے تک رہنا بلاول کسی صورت میں شورٹ ٹرم گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو ابھی حکومت کا تقریباً ایک سال تین چار مہینے جو رہ گئے ہیں اتنا عرصہ گزارے وہ تمام معاملات کو فائنل کر کے ان کی نظر جو ہے وہ وزارت عزمہ پر ہے ان کے والد یہ کہہ چکے ہیں پہلے کہ ابھی تو ان کی ٹریننگ کے دن ہے یہ جو ابھی سال چھ مہینے نے وزیر خارجہ بنا کر ٹریننگ دی جائے گی اصل ان کا حدف وزارت عزمہ ہے اور یاد رکھیں کہ یہ وزارت عزمہ اسی طرح انہوں نے حاصل کی جس طرح ماضی میں ان کے بڑے حاصل کرتے رہے آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب نے جو بائیڈن کو پاکستان کا سب سے بڑا عزاز دیا تھا اور اس وقت ان کے ساتھ امریکہ میں جو حسین حکانی جس کا نام عمران خان تواتر سے لیتے رہتے ہیں آپ عمران خان کے بیانات دیکھیں انہیں ساری سازش وہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ شروع کرنے والا وہ شخص امریکہ میں حسین حکانی جس کے تعلقات ان کے دور میں سب سے زیادہ جو بائیڈن کے ساتھ تھے اور وہ شخص ایک عرصے سے امریکہ میں موجود ہے اس شخص کی وہاں پر بڑی مضبوط لابی موجود ہے اس لابی میں بلا شبہ پاکستان مخالف لوگ بھی شامل ہیں اور بہت سے شامل ہیں یہاں پر لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ان کے لوگ پاکستان مخالف ہیں تو پھر انہیں مقتدر حلقوں سے کیسے سپورٹ مل گئی تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ امریکہ کی آشیرواد جس کے سر پر ہو وہ اقتدار میں رہتا ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل حمید گل نے یہ بات اپنے انٹرویو میں کہی تھی ان سے جب پوچھا گیا دا کہ آپ کو آرمی چیف کیوں نہیں لگایا گیا تو انہوں نے کہا ہے مجھے اس لیے نہیں لگایا کہ امریکہ نہیں مانا سیدھ اسی بات ہے تو یہ اب تمام معاملات لوگوں کی سمجھ میں آتے جا رہے ہیں یہ تمام اشارے جو عمران خان اپنے جلسوں میں دیتے رہے اب وہ سارے سامنے آ رہے ہیں بلاول زرداری کی وہاں پر ملاقات ایک سینیٹر سے ہونی ہیں اب وہ سینیٹر ڈانلڈ لو بھی ہو سکتا ہے وہ سینیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے ایسا شخص سلامتی کے مشہیر سے بھی شاید ملاقات ہو جیک سیلیون سے ملاقات ہو انتھنی بلنکن سے ملاقات ہو ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی جو تمام اس طرح کے رجیم بدلنے والے ممالک میں کسی نہ کسی صورت میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کام کر چکے ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوگی اب اس ملاقات کے بعد ان کی نوازشیف صاحب سے جو پہلے ڈیل تیہ ہوئی آئندہ آنے والے انتخابات میں سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے مہا پر پنجاب میں حکومت کے حوالے سے اور آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی سکڑ کر اندرونے سندھ کی ایک جماعت رہ چکی تھی اور اب یہ اس وقت موجودہ حکومت میں سب سے طاقتور جماعت بن کر ابری اس کے پیچھے آصف علی زرداری صاحب کا ہاتھ اور آصف علی زرداری صاحب کبھی آپ کو ماضی پتا ہے کہ کس طرح محترمہ نے اپنے دور میں انہیں بلکل اپنے بچے سنبھالنے کے علاوہ کوئی کام نہیں دیا تھا لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے اپنی وہ سیاست کا آغاز کیا کہ جس طرح جیل میں بیٹھے ہوئے مجھے بھی اب یقین جانے رمضان کے مہینے مجھے بھی پیشلے دنیا ایک قیدی ملا اور اس نے یہ بات کی اس نے کہا آصف علی زرداری صاحب ہمارے ساتھ واقع گزار کے ہیں مطلب وہ ان کے ساتھ واقع گزار چکے ہیں کہتا ہے میں نے جو چیزیں دیکھی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن یہ واقع ہم سے بہت اونچے ٹھاگ ہیں یہ اس کے الفاظ تھے میرے نہیں اچھا اب اس وقت جو معاملات ہیں جس انداز میں بلاول کی ملاقاتیں ہوں گی وہاں اور بلاول کی ملاقاتوں کے بعد انہیں جب یہ افرمیشن ملے گی انہیں گیرنٹی ملے گی کہ آپ حکومت میں جائیں گے تو پھر اگلے معاملات تیہ ہوں گے پی ٹی میاں نواز شیف صاحب سے جو بات ہوئی اور میاں نواز شیف اس کے مکمل حق میں ہے کہ ہر صورت میں اس پارٹی کو بین کریں اب عمران خان کو بین کریں وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی فورن فنننگ کیس کا ایسا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ عمران خان کی پارٹی پر بین لگ جائیں اور یہی چیز تھی کہ عمران خان نے پارلیمنٹ میں اندازہ کر لیا تھا اور تمام اپنے جو لوگ تھے ان سے استیفے دلوا دیئے تھے اب اگر پارٹی کو بین لگتا ہے تو عمران خان کے پاس اس کا پلان بھی موجود ہے یہ میں آپ کو اگلی اپیسوڈ میں بتاؤں گا انشاءاللہ لیکن سرے داستہ دوسرا دورہ جو ہے وہ میاں شہباز شریف جا رہے ہیں سعودی عرب اور ان کے ساتھ ہے مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز صاحبہ آپ ذرا ان کی فوراں ڈپلومیسی دیکھیں کہ دورے میں جانے والے جو لوگ ہیں ان میں مریم نواز بھی شامل ہے اب یاد رکھے کہ مریم نواز نہ کچھ سرکاری عہدہ رکھتی ہیں بلکہ وہ پاکستان کی سیاست میں سات سال کے لیے ناہل قرار دی گئی تھی ان کے اوپر فراڈ کا مقدمہ بنا ہوا ہے ان کے اوپر ان کی جائدات چھپانے کا مقدمہ اور ان کی زمانت پر وہ اپنے والد کی عیادت کے سلسلے میں تو چوبیس گھنٹے کھلنے والی جو عدالتیں ہیں جو اس وقت آپ کو پتا ہے ایک سو تیسوے نمبر پر بھی ہیں دنیا میں ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ججز ان کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں تو کیا یہ نہیں وہ دیکھ رہے یہ نہیں سن رہے کہ ملک میں ایک شخص زمانت پر اس طرح باہر پہلے تو وزیراعظم بنا وہ ایک کھلوارہ لگ ہوا اور اب جس طرح مریم صاحبہ دورے پر بھی جائیں گی اب اس دورے میں انہیں جانا کیوں ضروری ہوا یاد رکھیں کہ جس طرح آپ اپنی گاڑی کو ایک اونچے مقام پر بلندی پر لے جائے اور وہاں جا کر اسے نیوٹرل کر دیں تو وہ گاڑی آپ کی پیچھے جا کر کسی کھائی میں گرے گی آپ کا بچنا بڑا مشکل ہے ان لوگوں نے معیشت کے ساتھ وہی کیا اس معیشت کے ساتھ انہوں نے یہ کھلوار کر دیا امنان خان نہ صرف خزانے میں پیسے چھوڑ کر گئے بلکہ آپ دیکھیں کہ خلیج میگزین کے مطابق پاکستان کی پچھلے پندرہ وزرائی آزم میں سب سے بہترین کار کردگی اور میں بارہا اپنے پرگراموں میں چیختہ رہا کہ جب عمران حان حکومت میں نہیں ہوں گے تو یہ انہیں فرشتہ نظر آئیں گے جو آنے والے لوگ ہوں گے وہ طبعی چڑھائیں گے کہ انہیں لوگ ہمیشہ تاریخ میں فرشتے کے طور پر دیکھیں گے کہ یہ ایک وزیراعظم ایسا آیا تھا کہ جس نے غربہ کا خیال رکھا بلکل نیچلے طبقے پر پسے ہوئے لوگوں پر اب دیکھیں ان کے احساس پروگرام میں جو آٹھ لاکھ وہ فراڈ کے لوگ جن میں سرکاری مطلب جو دفت افسر تک شامل اٹھار میں گریڈ گئے جو بنظیر انکم سپورٹ سے مال کھاتے رہے اب ان تمام لوگوں کو واپس لایا جا رہا ہے مطلب ظلم کی ایک مدھیر نگری دیکھیں اور یہ بی آئی ایس پی کی رپورٹ ہے ان کی ٹویٹ ٹویٹر پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ تمام لوگ جنہیں ان فراڈ کے سلسلے میں نکالا گیا اس سارے کی مستحق نہیں ہیں اس میں پیسے لینے آٹھ ہزار چھے چھے ہزار پہ لے رہے تھے ان لوگوں کو ڈاکٹر سانیا نے ایک ایک کر کے نکالا لیکن اب ان تمام لوگوں کو اس پروگرام میں دوبارہ لیا جا رہا ہے مطلب ان لوگوں کے سامنے پاکستان واقعی ہے اس طرح کی اجڑی ہوئی دلہن کہ جس کی شادی کے دن اس کا جو خامد ہے وہ مر چکا ہے اور یہ اس کے ساتھ اب وہ کھلوال کرنے جا رہے ہیں اس کے زیور اتار رہے ہیں اس کی مانگ میں لگے ہوئے اس کا جو ٹیکہ ہے وہ اس کی چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں انگوٹیاں یہ نوچ نوچ کر اس پاکستان کی کھانے کے جکر میں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ تمام لوگ بیٹھے تماشاں دیکھ رہے ہیں مفتا اسماعیل نے آئی ایم ایف میں بیٹھ کر جس طرح بات کی کہ جی عمران خان قرآنی آیات کو استعمال کر کے مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ آپ لوگ اپنے مقاصد کے لیے اتنا کیسے گر سکتے ہیں کس طرح گر سکتے ہیں کہ آپ اسلامی آیتوں کا مزاق اڑانے پر آجیں کہ جی عمران خان اس کو استعمال اس لیے کرتا ہے کہ سستی شورت ملے حالانکہ پیٹرول جو بھی آپ اس پر سبسیڈی بڑھانے جا رہے ہیں عمران خان نے تو وہ پیٹرول کی سبسیڈی دی ہے لوگوں کو تاکہ کمی ہو اگر وہ کہتا ہے عمر بالمعروف تو یہ اللہ کہتا ہے یہ عمران خان نہیں کہتا یہ اللہ کا حکم ہے ان چیزوں کو آپ ان گوروں کے سامنے بتا کر کہ اس کی ایڈیالوجی اور سٹوڈنٹس کی ایڈیالوجی ساتھ پڑوس ملک میں بالکل ایک جیسی ہے آپ ثابت صرف اور صرف سیاست کی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کی عوام اتنی باشعور ہے جس طرح میں نے لوگوں سے بات چیت کی اور با خدا میں بڑا حیران ان کی سیاسی سوچ پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہیں با خدا چھوٹے چھوٹے بچے یہ چیزیں جانتے ہیں کہ کیا گیم ہو رہی ہے لیکن اب طاقت نہیں ہے کہ وہ بدل سکیں آخری جو اہم بات کے جو سب سے بڑے سربراہ ہیں ان کے صاحبزادے کو امریکہ میں ایک بہت بڑی کمپنی میں وہاں پر ان کی انٹرنشپ ختم ہوئی میکینزی میں اور انٹرنشپ کے بعد ڈائریکٹ منیجریل پوسٹ پر لگانا ایک بہت بڑا معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے آپ کو ایک انٹرنی جب ختم کرتے ہیں انہیں پہلے جاب ملتی ہے اس جاب میں وہ آگے ترقی کرتے ہیں اپنی پرفارمنس چو کرتے ہیں ڈائریکٹ وہاں سے اٹھا کر اتنی بڑی کمپنی میں آپ پتہ نہیں کتنا بریلینٹ ہے کتنے سٹار ہے وہ والے صاحب تو ان کے سٹار نکلے یہ تو ماننا پڑے گا کہ جنہوں نے پچھلے اتنے سالوں میں ایک طبقے سے پہلے ایک پورا طبقہ ان کا مخالف تھا پورا ایک طبقہ اب آخری جب ان کا وقت رہ گیا ہے تو انہوں نے جو تھوڑے سے محبے وطن لوگ ان کے ساتھ کھڑے دے انہیں بھی اپنا مخالف بنا لیا بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے پچے کو بہرحال کی تنخواہ بیس ہزار ڈالر سننے میں آیا کے لگی ہے اب پتہ نہیں اس تنخواہ میں بیس ہزار ڈالر میں وہ کتنے پیسے کیا کر لے گا اپنی زندگی میں کہ جو اس کے والے صاحب نہیں کر سکے بہرحال یہ اپنا یہ تین خبریں تھیں میرے پاس اور میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ رکھ دوں